لوکسوہ چناؤں کی سرگرمیاں لگاتار بڑھتے ہی جا رہی ہے لوکسوہ چناؤں میں اونٹ باجپا کی کروٹ بیٹے گا یہ تو نسیت ہے لیکن گٹ بندن اس اونٹ پر کتنی لگام لگانے میں کامیاب ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے باجپا دیس میں چار سو پار کے نارے کے ساتھ چناؤں میدان میں اتری ہے تو وہی پچھلے دو چناؤں راجستان کی سبھی سیٹے موڈی کے چہرے پر باجپا کی جھولی میں گر رہی ہے لیکن اس بار راجستان میں کچھ سمکرن بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راجستان کی ایک ایسی ہورٹ سیٹ پر سب کے نظریٹ ٹکی ہے جہاں ویدان سبہ ہار کا بدلہ لینے کے لیے پورو سرکار کے منطری کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں نمسکار میں دیپینڈر کماؤت آپ دینگرے دن نگری نیلش کی خاص پیس پیس چناؤں نگری راجستان میں ورس دو دار چودہ اور دو دار انیس کے لوکسوہ چناؤں میں راجستان کی سبی پچیس سیٹیں بی جے پی کے پرتیاشوں نے جیتی بی جے پی نیتاؤں نے راجستان میں اتیاز دورانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن پورا مکہ منطری اصوگ گیلوت کا کہنا ہے اس بار لوکسوہ چناؤں میں پرینام چوکانے والے ہوں گے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ راجستان کا اونٹ کس کروٹ بیٹے گا جس میں جس کی جیت کتنی کس کی جیت ہوگی یا کس کی ہار ہوگی یہ دیکھنا والی بات ہوگی دولپور اور کرولی سیٹ کی انسوسی جاتی کے لیے آرکشت ہے بی جے پی نے دو بار لگاتار بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے اور جیت رہے سانسد منوز راجوریہ کا ٹکٹ کاٹ کر اندو دیوی جاتو پر بھروسہ جتایا ہے اس کے ساتھ ہی اندو دیوی جاتو کو ٹکٹ دے کر بی جے پی نے محلہ سسکتی کرن کی اور بڑھتے قدم کے دعوے کو بھی بل دیا ہے اندو دیوی کرولی پنچائے سمیتی کی ورس دوزار پندرہ سے دوزار بیس تک پردان رہی ہے تو وہیں دوسری اور کانگریز نے اس سیٹ سے اپنی سرکار میں منتری رہے بجنلال جاتو پر بروسہ جتا تیوئے میدان میں اتارا ہے حالانکہ بجنلال جاتو کو ویدانسوا چناؤ میں قراری ہار کا سواد چکا تھا جس کی ٹس ابھی تک ان کے دل میں ہے بجنلال جاتو ورس دوزار پندرہ میں وہ چناؤ میں ویر ویدانسوا سے کانگریز ویدہیک بنے تھے ورس دوزار اٹھارہ کے ویدانسوا چناؤ میں کانگریز نے بجنلال جاتو پر پھر بروسہ جتایا انہوں نے بی جی پی کے پرتیاسی رامسروپ پولی کو مات دی تھی کانگریز میں بجنلال جاتو منتری بنے اب بجنلال جاتو کو کانگریز نے دولپور کرولی لوکسوا سیٹ کے چناؤ رن میں اتارا ہے ورس دوزار انیس کے لوکسوا چناؤ میں کرولی دولپور لوکسوا سیٹ پر کل اٹھارہ لاکھ دس اجار مدداتا تھے جاتے سمکرن کے اگر بات کرے تو یہ سیٹ ایسٹی اور ایسٹی بہولے سیٹ ہے اور یہاں پر ان مدداتاوں کا دب دبا بھی کافی حد تک رہتا ہے اس کے ساتھ برامن یاددو جات اور راجبود برکو سادنہ بھی پرتیاشیوں کے لئے کافی مسکل برا کام ہو سکتا ہے آج ہم نے بات کی ہے کرولی اور دولپور سیٹ کی یہاں اب بجنلال جاتو کی ساک داؤ پر لگی ہے کیونکہ مہے چار مہینے پہلے ہی ویدان سوا چناؤ میں بجنلال جاتو کی قراری ہار کا سامنا کرنا پڑاتا تو وہیں بازپا نے اس سیٹ پر پرتیاشی کو بدلتے ہوئے ساپ سنکھے دیا ہے کہ بازپا پھر سے صرف موڈی کے چہرے پر چناؤ لڑ رہی ہے ایسے میں اس سیٹ کا مقابلہ اب کافی رومانس ہو سکتا ہے اگلی کڑے میں ہم انہیں سیٹ کی بات کریں گے تب تک کے لیے نمسکار